مائنسٹ کے پیٹ فارم سے صحیح رفن نتیم ایک بار پھر آدھر خدمت ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی جماع پونزی ہے جو آپ کی سیونگ ہے اور آپ اس سیونگ میں انویسمنٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بلو خصوص بانڈ میں انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں ایسے تو انویسمنٹ کے ایریاز بہت سارے ہیں لیکن میری جو ویڈیو پٹکولرلی ریلیٹ کرتی ہیں وہ بانڈ انویسمنٹ سے پرائیز بانڈ کی بات مطلب ہے تو پرائیز بانڈ سے پہلے اور اس کی سٹریٹیجی پہ بات کرنے سے پہلے اس کی لکھی ٹرس کے نمبر بھی بات کرنے سے پہلے پورال جو اس کی سٹریٹیجی میں برائیز بانڈ کی ہے اس سے پہلے ہم یہ بات کریں یہ کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر نوملی لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں انویسمنٹ تو کی جاتی ہے انویسمنٹ اس لئے کی جاتی ہے کہ ہم اپنی سیبنگ کو بڑھائیں جو ہماری سیبنگ ایک ایسی جگہ پہ لگائی جائے ایک ایسی ایریاز میں انویس کی جائے یہ لگا کہ ہمیں سپیکل پروفٹ مل جائے نوملی لوگ سونے میں انویس کرتے ہیں سونا پرچیس کرتے ہیں کرنسی کو پرچیس کرتے ہیں کرنسی میں انویسمنٹ کرتے ہیں انشورنس پہ جاتے ہیں پاپٹی پرچیس کرتے ہیں شیئرز کو پرچیس کیا جاتا ہے اور بانڈز پرچیس کیا جائے یہ ساری انویسمنٹ کے اندر دو چیزیں بہت کامن ہیں کہ ریٹ آف ریٹن جو ہے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بیس کرتا ہے یہ امانٹ آف انویسمنٹ ہے جیتنی بڑی انویسمنٹ ہوگی اتنا ہی آپ کو ریٹن ملے پوائنٹ نمبر جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹ آف ریٹن ہے وہ ڈارنٹی پروپوشنل ہے آپ کے امانٹ آف انویسمنٹ دوسری بات جو انویسمنٹ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان اتنا ہے اگر ہم گولڈ کو دیکھیں تو پاکستان میں گولڈ کی ویلیو بڑتی ہے اور اس میں ریٹ سیکٹر کم ہے اگر ہم کرنسی کو دیکھیں تو پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو ہمشہ کرنسی اوپا کی طرف جاتی ہے اس کی ریزن بہت ساری ہے سیاسی عدم استعقام ہے ہائنشل ٹرائسیز ہیں ملک کے اندر تو باروئنگز ہے انٹرس ریٹس ہے تو اس وجہ سے جو غیر ملکی کرنسی ہے پاؤنڈ کہلیں ڈالر کہلیں ڈالر کہلیں ڈیال اس کا گراف ہمیشہ اوپر جاتے ہیں تو ریز فیکٹر یہاں پر کم ہے اگر ہم شیئرز میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیئرز میں ریز فیکٹر بہت زیادہ ہائی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی چار مہینے پہلے دیکھا نام ہم گورمنٹ چلی گئی لوگوں نے بڑی توقعات عوستہ کینی تھی انڈیسٹرز نے جب وہ نیچے گری تو سوکس انکرش کر گئی اور انڈیسٹرز کا اربو روپیہ ڈوٹ گئی دوسری طرف اگر ہم پروپٹی کو دیکھیں وہ کی پروپٹی میں ڈیوانڈ بہت ہائی ہے لیکن میری انیلیسٹ کے مطابق سب سے ہائی ایسٹ تورس سیکٹر ہے وہ پروپٹی میں آپ ایک پلوٹ خریبتے ہیں اس کی ڈبل فائل نکلتی ہے آپ ایک اچھا بیلڈر سے فائل لیتے ہیں مجھے سے پاس آپ پیمنٹ کے ایشوز آتے ہیں آپ کی فائل نمیل وائیڈ ہو جاتی ہے جسٹر ٹاور کی مزار سامنے ہماری سبزن پورٹ تکیس چلا اور تو لیگل قرار دی گئی اور گھن رہی تو جو این او سید ہیں سرکاری داروں کی پروپٹی کے بارے میں چاہو پلاڈ ہو پلائیڈ ہو ریزرنشل پلاڈ ہو کمرشل پلاڈ ہو اس کی جو این او سید ہیں اس میں بہت زیادہ گروڑ ہے اور فیکس ہیں جو کہ پروپٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں ڈیوانڈ بہت زیادہ ہے لوگ کے خواب ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو لیکن کیا کریں کہ اس فیکٹر بہت ہائی ہے اب آتے ہیں ہم بانڈ کی بارے بانڈ وہ ایڈیا ہے جہاں پہ ریزر فیکٹرز سب سے کم ہیں بلکہ میں پہنگ ہوا نہ ہونے کے براہ پرائیڈ بانڈ آپ تین جگہوں سے کانونی طور پر کریں سکتے ہیں اسٹریٹ بینک کی برانچز بیزارے پاکستان میں نیشنل سیونس کی برانچز سارے پاکستان میں ہیں اور سرکاری اور پرائیوٹ بینک جن سے آپ بانڈ کریں وہ بینک جو اسلامیک بینکنگ کو آفر کرتے ہیں آپ وہاں سے بہنڈ آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو نہیں خریف بانڈ کی بانڈ کی مینلی دو ٹائپس ہیں ایک کو بیرر کہتے ہیں اور دوسری کو ہم پریمیم بانڈ کی ہیں آپ آج کی جو بیڈیو ہے میں اس کو بیرر بانڈ پر سائز کریں بانڈ کی ہمارے پاس چار قسم کے بانڈ ہیں 100 روپیس کا 200 روپیس کے 750 روپیس اور 1500 روپیس اور جو پریمیم بانڈ ہیں وہ پچیس ہزار اور چالے ہزار کے بانڈ پر مجھتے ہیں دیکھیں لکی ڈرو نگلنے کے جو اسٹریٹیجی ہے میرے نظیق دو بگست اسٹریٹیجی ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ اچھی امانڈ ہے تو آپ 10,000 بانڈ پریدیں 50,000 بانڈ پریدیں پوائنٹ سے بانڈ پریدیں کوشش کریں میکسیم بانڈ پرچیس کریں انگرشمنٹ یوز کریں دوسری بات کوشش کریں کہ آپ بانڈ کو شریز میں پرچیس کریں بانڈ پریدیں اسٹریٹ میں 9,99,999 بانڈ ایشو کرتا ہے مثال کے دور پر شوکہ بانڈ ہے 100 بانڈ جو ہیں مارکٹ میں ہی جو سرکلیڈ ہوئے ہیں وہ تقیباً 10 لاڈ میں ایک اگر مائنس کریں آپ 9,99,999 بانڈ سرکلیڈ ہوئے ہیں اس میں مختلف سریز جنرلٹ ہوئے ہیں مختلف سریز مارکٹ میں ان ہیں اور جب ڈرو ہوتا ہے تو اس میں مخصوص اسم کی سریز انجٹ کی جاتے ہیں تو آپ بھی کوشش یہ ہونے چاہیے کہ آپ اگر 100 بانڈ لیں تو آپ ایک سے لے کے سو تک جو بانڈ ہیں اس سریز کے وہ آپ پرچیس کریں تو اس کی پرابیلٹی چانسز جو ہیں وہ ہائے رہے ہیں میرین چانسز جسی بات یہ ہے کہ لگ جو ہے وہ ایک بانڈ پہ بھی کام کچھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تزدار بانڈ لے لے اور اس کو بھی کام نہ کرے تو لگ فیکٹر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے قسمت کہیں لگ کہیں اس کو تبدیل کہیں جو بھی نام دیتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ پریڈکشن اور کچھ فورکاسٹنگ میتھڈ ہیں جن کو مختلف بانڈ خریدنے والے اپلائی کرتے ہیں پریڈکشن اور فشش کرتے ہیں کہ بانڈ جو ورنگ نمبرز کو کریک کر جائے جائے اکوٹ کو تو لیے جائے میرا دادی خیال یہ ہے کہ یہ جو پریڈکنگ کوٹ ہیں جو پریڈکشن اور فورکاسٹنگ ٹیکنیکس ہیں یہ اتنی مدد کار نہیں ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو یعنی کہ آپ میکسیم انویسمنٹ کریں اور کوئی کریں کہ سریز میں بانڈ پرچیز کریں تاکہ آپ کی کوبیلیٹی جو ہے جو چانسز ہیں ون کرنے کے دو بڑھیں اب دیکھتے ہوں کہ ہنڈڈ کا جو بانڈ ہے اس کا فرس پائز ہی کا اقیمت ہے اور اس طرح ہم ٹونڈڈ کو چیک کرتے ہیں پھر افزائی سپٹی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہنڈڈ کی بانڈ کرتے ہیں نمبر ون ہنڈڈ جو بانڈ ہے اس کا جو پہلا ہی نام ہے وہ سات لاکھ کا ہے اور سیکنڈ پائز جو ہیں وہ دو لاکھ کے تین پائزیں ہیں ہزار روپے کے گیارہ سو نینہ نوین تقیباً بارہ سو کے غریب ہزار کا انام ہیں اور ٹوٹل پائزیں جو ہیں وہ ٹوائل ہنڈڈ اینڈ تھری ہیں نمبر ٹو پہ ٹو ہنڈڈ کا پائز بانڈ ہے پہلا انام جو ہے وہ سات لاکھ بچہ ہزار کا ہے پانچ انام ہیں دھائی لاکھ کے ہیں ہزار روپے کے اسے نام ہیں اور ٹوٹل پائزیں جو ہیں وہ دو ہزار چار سو ہے نمبر ٹھلی سیم فٹی کا ہے پندرہ لاکھ جو ہے وہ اس کا پہلا ہی نام ہیں پانچ پانچ لاکھ کے تین ہی نام ہیں نو ہزار تین سو کے سولہ سو نائٹے سکس وان سکس نائٹس سینہ نام ہیں اور ٹوٹل پائزیں جو ہیں وہ سترہ سکس ہے اور جو فورت بن ہے وہ ٹوٹی ہنڈڈ ہے جو پہلا ہی نام ہے وہ تیس لاکھ کا ہے دس لاکھ کے تین ہی نام ہیں وان سکس نائٹس سینہ ہیں وہ ٹھارہ دار پائنس سو کے نام آتے ہیں اور اس میں بھی ٹوٹل پائزیں جو ہیں وہ سبنٹین ہنڈڈ ہیں اگر آپ اس پورے دسکشن کو دیکھیں تو آپ کو ٹوہنڈڈڈ کا جو پرائز بانڈ ہے اب غور سے دیکھیں سب سے زیادہ جو پرائزیں ہیں وہ ٹوہنڈڈڈ پرائز بانڈ میں وہ ہیں دو ہزار چانس تو اس میں جو پرابیلیٹی ہے بیننگ نمبر کی وہ ہیر ہے اگر آپ دو سو کا پرائز بانڈ لینے بین ہزار کی آپ ایک سریز لین تو آپ کے چانس پرابیلیٹی ہائر ہے وہ سیکنڈ پائز میں بھی ہائر ہے جو کہ پانچ ہین آباد ہیں وہ تھرڈ پائز میں بھی ہائر ہیں جو کہ تقریباً دو تھری نائی فور چوبیس سو بھی خریب ہیں اور ٹوٹل پائز جو ہے وہ دو ہزار چانس تو ٹوہنڈڈ پائز بانڈ جو ہے وہ ایک ایسا پائز بانڈ ہے جس میں آپ کو اندرس کرنے چاہیے اگر آپ کے پاس امونٹ کام ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر پائز بانڈ نہیں خرید سکتے آپ کے میکسیم پائز بانڈ لینا چاہیے لیکن آپ چاہیے گے ایک ہی پائز بانڈ ایسا ہو جس میں آپ کے بڑا ہی نام آج ہے تو میں آپ کو پیسر کروں گا اگر ٹوہنڈڈ پائز بانڈ وہ پائز بانڈ ہے جس میں پوپریٹی جو ہے وہ ہائی آئے ہیں چانسس آگرنگ نمبر جارے ہیں نیکٹس ریڈیو میں میں پریمیم پائز بانڈ کی بات کروں گا جس میں ڈیٹیل زیادہ ہیں اور اس کی سٹریڈیجی بھی بات کروں گا اپنے ٹیکنیز کیا ہیں پہلی ویڈیو میں میں نے اپنے ڈسکشن کو صرف بیلیلر انسٹرومنٹ یا بیلیلر پائز بانڈ کو پر رکھا ہوا ہے اور امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب تک کیلئے اس نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاحات ہوگا